جی ٹونٹی کی کچھ میٹنگز کر رہا ہے انڈیا ناکوپائٹ کشمیر میں کوئی بائیس سے چوبیس مئی کے درمیان اور سننے میں آ رہا ہے کہ یہ کوئی یوتھ فورم کے حوالے سے اور ٹوریزم ورکنگ گروپ ہیں اور پاکستان نے اس پہ اپنا جو ہے وہ پروٹیسٹ کیا ہے کہ انڈیا یہ کیوں کر رہا اور جی ٹونٹی پہ یہ کیوں ڈسکشن ہو رہی ہے تار صاحب کیا یہ پاکستان کا ڈبل سٹینڈڈ نہیں ہے کہ جب یو اے ای اور باقی مسلم ورڈ جو ہے وہ انڈیا ناکوپائٹ کشمیر کے اندر انویسٹمنٹ کرتا ہے تب تو بولتے نہیں ہیں جی ٹونٹی کی سمیٹ پہ یہ بول رہے ہیں ایک بات اور دوسرا کیا پاکستان نے جی ٹونٹی کے ملکوں کو فردن فردن یہ کہا ہے کہ آپ وہاں پہ نہ جائیں یا وہاں پہ روکیں سعودی عرب کو ہی روک لے وہاں وہ جی ٹونٹی کا میمبر ایک ٹرکی کو روک پتا چلے کہ ہماری ڈیپلومیسی کتنی کام کر رہی ہے آپ کیسے دیکھ رہے ہیں ایک طرف پاکستان میں جو جوڈیشری ہے وہ بیٹھ گئی ہے آٹھ ججوں نے سنا ہے کل وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جو پارلیمنٹ لاؤ بنائے اس کو ریویو کرنا ہے ادھر فورن پالیسی پہ بلندر ہو رہے ہیں مسلم ورڈ ہماری بات نہیں سن رہی تو یہ ڈیریکشن فائنینچلی جو ہے وہ آپ کو پتا ہے ساگڈار امریکہ نہیں آ سکے so how do you see this developing regional and یہ جو domestic uncertainty جو آپ دیکھ رہے ہیں سر دیکھیں میں چیما صاحب جو کشمیر میں اس وقت جو چیزیں چل رہی ہیں میں اس کے ایک پورا وہ اس کا background بتانا چاہوں گا کہ ایک تو یہ پہلے ہی announce تھا کہ انہوں نے یہ کشمیر کے اندر کرنا ہے اور بلکہ جو g20 کے سارے تھے ان کو انہوں نے سارا spread کیا تھا بھارت کے اندر مختلف regions کے اندر ان کی میٹنگ کرنی تھی یہ کوئی نہیں بات کوئی surprise نہیں ہے لیکن پاکستان کی طرف سے میں یہ بتانا چاہوں گا کہ پاکستان ہر چیز کے اوپر جو ہے وہ اپنی grip lose کرتا نظر آ رہا ہے عمران خان دور سے پاکستان isolation میں ہے اور اس کے بعد جو اس وقت دنیا میں نئے block بن رہے ہیں رشیہ اور چائنہ کے اس میں دوبارہ پاکستان is nowhere somewhere بلکہ جو میں سمجھتا ہوں نئے block بن رہے ہیں ایران کے ساتھ relationship چائنہ کے ٹھیک ہونے سے پاکستان is going to lose their leverage with china at the same time اب اس میں نا صرف ان کا double standard کشمیر پہ کشمیر کے اندر UAE کے حوالے سے ہے بلکہ آپ double standard دیکھیں چائنہ کے اندر ویگرز مسلمانوں کے لیے پاکستان آواز بالکل نہیں اٹھاتا دوسری چیزوں کے اوپر آواز اٹھاتا ہے لیکن اس وقت اگر دیکھا جائے تو جو پاکستان کے اندر political instability اور جو financial crisis چل رہے ہیں ان کی basis پہ آپ کیا سمجھتے ہیں لوگ ان کی کو بات سنیں گے کیونکہ پاکستان اس وقت ہر مسلمان country سے ہر دوسرے ملک کے سامنے ہاتھ پھیلا کے بیٹھا ہے اور جو مانگنے والا آپ کے دروازے پہ آئے روزانہ صبح شام جو مانگنے اس کے کسی اس کے کہنے پہ آپ کتنی توجہ دیں گے اور وہی حالات ہیں پاکستان کے foreign policy نہ ہونے کے برابر ہے جو مراسلہ خاص آپ نے جو لہرایا تھا اس نے میرا خیال ہے پاکستان کی foreign policy کے اس کو کہتے ہیں last nail in the coffin لیکن یہ ہے کہ میں جو مجھے میں دوسری دو باتیں بتانا چاہوں گے جو اس وقت بڑی قابل فکر ہے میں سمجھتا ہوں ہر پاکستانی یا پاکستانی government کو سوچنا چاہیے جتنی UAE وہاں پہ investment کر رہا ہے جو بھارت کشمیر کے اندر infrastructure کے اوپر plan کر رہا ہے جو نئے منصوبے بنا رہا ہے آپ اپنے کشمیریوں کو کیا جواب دیں گے وہاں پہ UAE بہت بڑی مال بنا رہا ہے وہاں پہ hospital بنائے جا رہے ہیں medical colleges بنائے جا رہے ہیں ابھی recently بھارت نے وہاں ایک بہت بڑا bridge بنائے ریلوے کا وہ ایک سڑکوں کا جال بچھانے کے بچھا رہے ہیں وہاں پہ آپ اپنے کشمیریوں کو کیا جواب دیں گے آپ نے آپ ان کو کیا بتائیں گے جب دوسری طرف دوسری طرف دودھ کی نیرے ہوگی اور یہاں آپ جائشت گرگی کا رونا رویں گے آپ کے تیس پہنتیس پرسنٹ inflation rate چل رہا ہے اور recent instability جو ہے آپ نے وہاں پہ جو ازاد کشمیر کے اندر جو نئے crisis ہیں وہاں پہ وزیراعظم کے خلاف جو کچھ ہوا ہے بلکہ میں اس پہ بھی بات کرنا چاہوں گا کہ یہ وہاں پہ اب انہوں نے ریٹ تو کی ہے اپنی سپریم کورٹ کے اندر لیکن میں سمجھتا ہوں اس کے پیچھے کافی عوامل ہے میں کل سے research کر رہا ہوں یہاں تک بلکہ اس میں باتیں آ رہی ہیں کہ امین گھنہ پور کی involvement نظر آ رہی ہے ان کی وہاں corruption میں ان کے contracts لینے میں وہاں پہ ان کے کئی appointments کے اندر مسجدوں کو regularize جو وہاں کیا گیا مدرسوں میں ان میں corruption کی story ہیں اور کئی story ہیں اس پہ سامنے آ رہی ہیں لیکن جو میں سمجھتا ہوں ازاد کشمیر کے وزیراعظم کو جوڑی شریف کی طرف سے اٹھا کے آپ کی شباز شریف صاحب کو بھی signal بھیجا گیا ہے اور دوسرا signal عمران خان صاحب کو بھی بھیجا گیا ہے کہ آپ سیاست سے آپ ریاست سے ٹکر لیں گے تو ریاست will bounce back ریاست will respond میرے خیال میں وہاں پہ ایک بڑا اس کا جو جو دو چار چیزیں اور چل رہی ہیں پاکستان میں اگر دیکھا جائے تو جو پاور شو کیا جا رہا ہے جو آپ کے بندیال صاحب نے پاور شو کیا ہے آٹھ ہم خیال ججوں کو ساتھ لے کے پاور شو کر رہے ہیں کہ آپ ساتھ ہیں ہم آٹھ ہیں ایک تو یہ وہاں پہ چل رہا ہے دوسرا قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف گجران والا بار نے ریفرنس اپنا جو ہے وہ داخل کرا دیا ہے کہ جو اگلے دن وہ نیشنل سمبلی میں گئے ہیں that was not appropriate or it was not aligned with the ethics codes of supreme court دوسرا جو اس وقت جو ایک اور نیا crisis چل رہا ہے خاص آپ کے نکاح کے اوپر discussions ہو رہی ہیں کہ وہ اس کے اوپر لوگوں نے high court میں جو supreme court میں کر رکھا ہے لیکن پاکستان کے اندر کوئی حالات سنبھلتے ہیں نظر نہیں آ رہے بلکل بھی میں اگر سمجھتا ہوں اس وقت پاکستان کو سخت فیصلوں کی ضرورت تھی وہ سخت فیصلے کہاں سے آتے ہیں سارے پاکستان کو پتا ہے وہ کہاں سے کون کر سکتا ہے کون کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے لیکن وہ بالکل خاموش ہیں وہ بالکل خاموش ہیں اور جب مطلب کی بات پہ وہ کہہ دیتے ہیں ہم نیوٹرل ہیں لیکن ان کے بغیر پاکستان تو ایک دن بھی نہیں چل سکتا چلا تو وہ ہی رہے ہیں میرا خیال میں ان کو سٹیپ ان کر کے ان چیزوں کو اون کرنا چاہیے اور میں بڑے میں بڑا پور امید تھا خاص کر ہمارے جو نئے آرمی چیف ہیں ان کے ان کے ان کا پوٹفولیو بڑا سٹرانگ تھا ان کا ماضی بڑا سٹرانگ تھا آہ اس پروفیشنل سولجر ہیز اب آہ من آف کریکٹر اور میں سمجھتا تھا پاکستان کو سنبھالیں گے آہ جو پچھلے دور میں غلطیاں ہوئی ہیں ان کو اون کریں گے آہ کیونکہ جب تک آپ اپنی غلطیوں کو اون کر کے کنفیس نہیں کرتے آپ اصلاح نہیں کر پاتے میرا خیال ہے اب پتہ نہیں وہ کب ان چیزوں کو اون کر کے اصلاح کریں گے لیکن اس وقت میرا خیال ہے کسی ایک آہینی ہاتھ کی ضرورت ہے جو صرف فیصلے بھی کرے اور ان سب کو ٹیبل پر بازو مروڑ کر بٹھائے کیونکہ یہ تو کھلے چھوڑنے والے لوگ ہی نہیں نا اور دوسرا میں اگر بتائی جائے آپ کو بات چیمہ صاحب یہ سب ان کی پیداوار ہیں ہمارے جو ہماری جو تیسری کو بتا ہوں ان سب کے باپ ہیں بھوٹوں سے لے کر ہمارے خان صاحب تک کنٹینر کے اوپر جنہوں نے بٹھایا تھا ان کو چاہیے کہ اب ان کو کنٹینر سے اتار لیں ان کو اتار کے ان کو ٹیبل پر بٹھائے ان کا کہیں بیٹا جی بس اناف ہے زناف بچہ جب کئی تبا چیختا ہے نا کہنے دیڈی کبھی باپ کو ٹھوڑے مارتا ہے مجھے یہ لے دو کبھی کہتا یہ لے دو کبھی باپ کی کمیز بھاڑتا ہے تو باپ کو چاہیے کہ وہ تھپڑ دو لگا کے اس کو کوئی بندیدہ پتر پانو بتھیری ہو گئی بڑی کھیڑا کھیڑی ہو گئی بے جاؤں ملک اوڑن لگئی اوڑن کے حالات بہت خراب چل رہے ہیں آہ دیکھا جائے تو آپ کے جو فنانشل حالات ہیں آج فنانشل حالات کی بات سن لے آئی ہے میں اپنی تھوڑا سا سگنل دیا ہے کہتے ہیں سعودی ریوی آر یو اے ای کو تھوڑے آپ کو سائن ہو جو کہتے تھے سپورٹ کرنے پہ وہ سات ارم کہتے تھے یہ پانچ بلین ڈیفیسٹ کہہ رہے تھے جو گیپ ان کا اس میں ہے چیما صاحب لیکن میرے خیال میں اگر ذاتی دورے بتائیں پیسہ پاکستان کے اندر بہت موجود ہے آئی ایم ایف کا پیسہ نہ کبھی پاکستان میں پہلے آیا ہے جو باہر سے پیسہ جاتا ہے نا یہ آئے گا پتہ نہیں اس کو کیوں انہوں نے رکاورٹ بنا آ کے رکھا ہے کہ جی آئی ای ایم ایف نے آنا ہے تو یہ ٹھیک ہوگا آپ سی پیک کو کھا گئے پی گئے سرکارا چھبیس بلین ڈالر کا سی پیک آپ آپ کھا کر آپ نے اڈھکار بھی نہیں مارا آپ نے اڈھکار بھی نہیں مارا اور پتہ ہے سب لوگوں سب لوگوں کو پتہ ہے آپ نے ری سیڈلی گولہ مروض یکرین کو بیچا ہے وہ بھی پیسے آئے ہیں آپ اور بھی چائنانے بھی پیسے آپ کو دیئے ہیں وہ کدھر گئے ہیں سرے جو آٹا آپ لوگوں کو دے رہے وہ تو کھانے کے قابل ہی نہیں وہ تو وہ تو جانوروں کو ڈالنے والا ہے اگر آپ کہے کہ ہم آٹا دے رہے ہیں وہ ساری پیسوں کا جو چینہ سے پیسہ آیا ہے پیسہ تو آ رہا ہے بار سے ہم مسلسل لے رہے ہیں آ رہا ہے پیسہ اب اور بھی مزید آئے گا تو کھا جائے گا وہ پاکستان پہنچے گا بھی نہیں وہ وہ تو صرف میں آپ کو بتاتا ہوں آپ کی جو رولنگ لیڈ این کے بچوں کی ٹوشن فیس ہیں اور ان کے پراجیکٹ جو رکے میں ہیں دوبائی اور لندن میں ان کو وہ پایا تک میل تک پہنچائیں گے یہاں پہ تو مارا ماری ہے یہاں پہ آپ کے آپ کے ڈی این اے میں آپ کے بون میرو کے اندر کرپشن گھس چکی ہے اس کے خلاف آپ کو آپریشن کی ضرورت ہے لیکن وہ پتہ نہیں کون کرے گا میری سمجھ سے بار ہے لیکن اس کے بغیر گزارہ نہیں ہے آپ کو ریٹ آف گورنمنٹ کے بغیر حکومتیں چلتی نہیں ہیں ملک نہیں چلتے یہ لائن آرڈر تھوڑی ہے یہ یہ تو پالیٹکس ہو رہی ہے کافن ہزار سات سو چوالی کیس چوالیس کیسیز سپریم کورٹ کے انہوں پتہ ہی نہیں وہ الیکشن کمیشن بن کے بیٹھے ہیں وہ کہتے ہیں پیسے کمات راک رسیدیں لے وہ سارا دن بیٹھ کے اس طرح تھوڑی ہوتا ہے بلکہ چیما سام میں ایک اور بات یہ کہوں گا قوم کو میرے خیال میں پتہ ہونا چاہیے کہ قوم کو یہ ججز یہاں تک پہنچے کس طرح ہے ہر جب کا پورٹ فولیو بتانا چاہیے قوم کو کہ یہ کس نے بھرتی کیا تھا میں شاید آپ کو یاد ہوگا بڑا عرصہ پہلے کہتا تھا یہ چوڑری جوڑی شریح افتخار چوری صاحب کی مومنٹ میں جس نے دو تھپڑ کھایا تھے وہ جاجبانے کیا سے جس میں مار روڈ لاہور کے اوپر جس وکیل کا سر پھٹا تھا پولیس کے ڈنڈے سے وہ آئی کوڑ کا جاجبان ہے کوئی پرموٹ ہوگی اٹھتے جائی جا ان سے کیا ایکسپیکٹ کریں یہی ہے نا یہ جو آج جو ہو رہا ہے یہی ہو رہا ہے پھر اٹھو پنو جو آئیان دی گیم ہے پنو جیان دی گیم ہے سالے آئیان دی گیم ہے پورے پاکستان میں یہ گیم مشہور ہو چکی ہے سالے بینوئی اور ساز سوسر کی اور اس کے اور مارا ایک 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 مافیا اورگنیزیشن مافیا بن چکا ہے اور عربوں کا تین سو عرب کا بھی ابھی پنجاب کی گورنمنٹ جو پیشلی ہے اس پہ الزام میں تین سو عرب روپے تھوڑا سا نہیں تین سو عرب روپے اور وہ کہتے ہیں کہ مارے پاس پائلیں موجود ہیں مارے پاس لیکن عرسٹ عید کے بعد کہتے کریں کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے بھی عید کرنی ہے انہوں نے بھی عید کرنی ہے تو سکون کے ساتھ کر لی تین سو عرب روپے یہ نا چینج منی لو اچنا بگ ڈیل ایمیپ سے آپ مل جائے ہیں کیا فرم پڑتے ہیں تو چیما صاحب حقیقت حقیقت یہ ہے کہ جی ٹونٹی میں بلکہ جی ٹونٹی تو بھارت جو ہے وہ نئی سے نئی بلندیوں پہ جا رہا ہے اس نے بہت شاید نہیں ہے اکنامیکلی پولٹیکلی اور ان کا خاص کر آپ کو پتے ہی ہوگا آپ اور میں ہم نے وہ سپیچز بھی کہی سنی جس طریقے سے وہ یونیورسٹی ہیں کالجیز ان کے بن رہے ہیں کس طریقے سے ان کی اس وقت ان کی جو یو بی آئی ٹرانزیشنز ان کا براؤڈ بینڈ ان کا ہر بندے کا ایکسس ٹو انٹرنیٹ ان کے یہ ساری چیزیں نہ صرف آپ اور میں یہ باتیں کر رہے ہیں آئی ایمیف اس کی مثالیں دے رہا ہے ورڈ بینک مثالیں دے رہا ہے بھارت کی ترقی کی اور پچھلے آٹھ دس سال میں ہوا ہے مجھے ابھی یاد ہے آئی سے تقریبا ہفتہ پہلے بودی صاحب نے ایک سپیچ میں کہا تھا کہ یہ آٹھ سال کا سفر آٹھ سال کے اندر ڈیجیٹل انڈیا انہوں نے بنایا ہے میک ان انڈیا یہاں پہ ایک کمپین چلائی تھی انہوں نے ہر تیوی چینل پہ آتی تھی میڈ ان انڈیا میک ان انڈیا تو یہ حقیقت یہ قومیں جب چلتی ہیں تو قومیت کا کانسپ سب سے پہلے ہونا چاہیے جو کہ پاکستان میں بالکل بھی نہیں ہے لوٹ مار کا بازار ہے جو اس میں اب دیکھ لیں آپ کے آج یہاں پہ ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف کی سپرنگ میٹنگز چل رہی ہیں اور ڈار صاحب نہیں آئی یہاں پہ افسوس کی بات افسوس بلکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ تار صاحب کی یہ پوری دنیا وہاں پہ پہ پہنچی ہوئی ہے دیکھ رہا تھا انڈیا کی فیننس منسٹر بھی وہاں پہ آئی ہوئی ہے تار صاحب بریڈ شرمن ہے ایک کانگریسمن ہے امریکہ میں انہوں نے ایک لیٹر لکھا ہے امریکی سیکٹری آب سٹریٹ انٹینیو بلنکن کو اور انہوں نے لیٹر لکھا ہے اور انہوں نے کہا جی پاکستان میں ڈموکریسی بڑی غراب ہے ٹوٹی بچی ڈموکریسی ہے ادھا مو چپ ہے ادھا یہ ہے وہ ہے اور امران خان کے سپورٹر جو ہیں پاکستان کے صحابق وزیراعظم امران خان کے سپورٹر وہ ان کی کالز ارینج کراتے ہیں امران خان کو سو امران خان اسلام آباد میں بیٹھ کے یا لہور میں بیٹھ کے امریکہ میں کالیفونیا میں اور کانگریس میں جو ہے وہ ان کے جو لوگ وہاں بیٹھے ہیں ان کے ذریعے امریکی حکومت میں پریشر ڈال رہے ہیں یہ پاکستان کے درونی معاملے میں انٹروینشن نہیں ہے یا اس کو آپ کیا دیکھیں گے ادھر انڈیا میں وہ آئے تھے انہوں نے مذہبی فریڈم کے والے سے انڈیا میں چیک کرنے کوش کی جنہوں نے بیزے بند کرتے انہوں نے کہ خبردار سٹریٹ ڈپارٹمنٹوں کو کہا کہ خبردار آج کے بعد آپ نے انڈیا میں مالی آکھے ریلیجس فریڈم کے اوپر بات کی یہ ابھی کیوں نہیں بولا جاتا اگر ظلم خلیلزاد بریڈ شرمن جو ہے وہ بات کرے پاکستان کی جمہوریت کے بارے میں امران خان کے لوگ ان کو جا کے بریف کرتے ہیں کہ جا کے پریشر ڈالو تم بولو گے تو پاکستان میں امران خان واپس آئے گا وہ امران خان جس نے امریکہ کو کہا کہ تم نے میری حکومت کر رہا ہے یہ کانگریسمن کیا کر رہے ہیں امریکہ میں آپ تو بڑے آپ کے تو بڑے دوست ہیں کانگریسمن سینیٹرز میں ملاؤں بھی آپ کے دوستوں سے میں بتاتا ہوں ساری سٹوری میں نے آج ایک ٹویٹ کیوں کا لیٹر جو نا جو کانگریسمن شرمن کا لیٹر میں نے آج ٹویٹ کیا اور اس کے پہل اس کے اوپر میں نے لکھا کہ لابی ڈالرز ورکی اور اس میں دیکھیں جو ڈاکٹر صاحب ہیں کو کالیفورنیا سے جنہوں نے میرا خیال کو پانچھے ہزار دہ سزار ڈالر دے کے وہ لیٹر لکھایا ہوگا کیونکہ جو شرمن ہے ان کے اس کے نانکے نہیں ہیں پاکستان کے اندر اس کو پوچھے تو پتا بھی نہیں ہوگا پاکستان ہے کہاں دنیا کی لوکیشن کی آج پیار جاگ گیا ان کو سب کو یہ پیار اس سارا پی ٹی آئی کے ڈالر ہے چیما سب ڈالر ڈالر کے بغیار ان کی یہاں پہ کانگریس میں جوان کسی کا فون بھی نہیں لیتے اب میں یہ بتانا چاہوں گا دکھ والی بات ہے کبھی پاکستان کو بھی پرموٹ کرتے دیکھا آپ نے کسی کو پاکستان کا سلاب ہے باکستان کے دوسری چیزیں یہ یہ لونڈے لپاڑے جو یہ نئے بچے جو دڑی مچھاں جینا جی آئی گا نہیں یہاں پہ بھی ڈاکٹر ہیں جو سارے انہوں نے کبھی پاکستان کو پرموٹ کیوں نہیں کیا انہوں نے کبھی پاکستان کے مسائل کے اوپر پاکستان کو کیوں نہیں ہلپ کرنے کی کوشش کی اپنے امیر المومنین کے پیچھے تو کھڑے ہو گئے ہیں یہ جان نکلی جا رہی ہے اور دوسرا چکمہ سب میں میں یہاں سے میں یہاں پہ ایک کئی دفعہ یہاں سے کانگریسمنٹ پاکستان گئے ہیں ہمارے کئی پاکستانی دوستوں نے ان کو ٹکٹ لے کے ساتھ ان کو لے کر گئے ہیں جن کو لے کر گئے ہیں پالیسی کے ان کے اس کا پالیسی کے اوپر کوئی امپیکٹ ہے ہی نہیں ان کو کسی کسی کانگریسمنٹ کو پانچ دسزار ڈالر دیں ساتھ ٹکٹ لے ہوں ساتھ چلا جاتا ہے جہاں مرضی لے جائے تو در حقیقت اگر دیکھا جائے افسوس کی بات ہے دکھ کی بات خلیل زادے آپ کو میں بتاؤں کہ ہی وز میں بڑے پیٹنٹ ریسرچ بیس پہ کہہ رہا ہوں کہ ہی وز نٹ فرینڈلی ویٹ پاکستان وین ہی وز ان ریپبلکن پیریٹ ہی وز نٹ فرینڈلی بڑی 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 رف طریقے سے وہ باتیں کرتے رہے ہیں پاکستان کے بارے میں آج کیوں فرینڈلی ہیں کیونکہ سی آئی اے چیف ہے جو اس وقت اللہ بھی سی آئی اے سی آئی اے کا سٹیشن چیف ہے جو جو یہاں پہ خان صاحب نے ہائر کیا ہے آج سب کا پیار کیوں جاگ گیا ہے جب پاکستان میں جب یہ پاور میں تھے خلیل زادے اس وقت پاکستان کے لیے کیوں نہیں کچھ کیا ہے ایک تو یہ بات اور دوسرا یہ کہ یہ یہ شرمن صاحب پہلے کیوں نہیں پاکستان کے لیے آج کل بولے اتنا پیارا ہونی آگے اور اس کا لیٹر جو تھا زیادہ تر یومن رائٹس کی وائلیشن کے بارے میں تھا کہ وہاں پہ جو ان کو پکڑا جا رہا ہے میرا شرمن صاحب سے میرا کویسٹن ہے یہاں پہ جو حالات ہیں اس وقت نیو یورک کے تھرٹی پرسنٹ آپ کا کرائیم ریٹ اوپر چلا گیا ہے اس کے بارے میں کیوں نہیں لیٹر لکھتے کسی میری سو سمیہ سے باہر ہے آپ آپ کے مولک کے اندر حالات ٹھیک ہیں میرا کیال ہے آپ کا بارڈرلیس سوسائٹی ہے جو ڈرگز میں لوگ یہاں مر رہے ہیں آپ ان کا کیوں نہیں کچھ کرتے اور میری ایڈوائیس ہے میسے شرمن کے لیے شرمن صاحب آپ کے اپنے مولک کے اتنے اندر مسائل موجود ہیں آپ کے یہاں پہ جمہوریت کام نہیں کر رہی لوگوں کا یہاں الیکشن کے انسیچوشن پر کوئی اعتماد نہیں ہے بالکل یہاں پہ وہ سارے کہتے ہیں کہ it's a political engineering ہو رہی آپ امریکہ کے حالات اس وقت جو نیو یورک سیٹی میں لے جائیں پاکستان سے بہترین حالات ہوا پہ you cannot daylight fighting ہو رہی ہے وہاں کیا کر رہے ہیں میں بیس میل دور یہاں سے میں والٹی کورٹ سیٹی نہیں اس وقت جا سکتا حالات یہاں پہ ہے شرمن صاحب کو یہ نہیں آیا جاتا یہاں پہ یہاں سے بیس میل جائیں بالکل وہاں پہ حالات اس طرح جس طرح لیبنار میں وہاں پہ حالات اس طرح جس طرح لیبیا کے اندر یہاں سے بیس میل کے پاس لے you cannot go through that place the city during the day time ان کو وہ نہیں آتا تھا وہاں پہ کہتے ہیں ہماریٹ کی والیشن ہوگی اپنی ہماریٹ کی والیشن کیوں نہیں دیکھ رہے ہیں یہاں دن دیادک گولیاں چل رہی ہیں دن دیادک گاڑیاں چھینی جا رہی ہیں لوگوں کے جوان بچے دن دیادک قتل ہو رہے ہیں ان کو ان کے اوپر کوئی نہیں ہے ہاں ڈالر ڈالر سٹرونگ ہے نا یہ ڈالر ورک سیوری ویئر چیمہ صاحب ہاں اس حوالے سے یہ دکھ ضرور ہے کہ میرے ملک کو آج تک کسی نے ملک کو کیوں نہیں پرموٹ کی انڈیویچول ایک اپنے امیر المومنین کو پرموٹ کیوں کر رہے ہیں ایک خاص اجنڈا کیوں لے کے نکلے ہوئی ملک سے پیار کرنا کیوں نہیں سیکھتے یہی تو میرا عالمی ہے میرا دکھ یہی ہے کہ آج تک پاکستان پاکستان ہی نہیں بنایا پاکستان کو سائن کیانوں نے بنا پاکستان کا عوارس انہوں نے کیا پ aussi پاکستان بنائی نہیں انہوں نے 1947 ماجروں کو بلا کے ان کے ساتھ زیادتی کی ان کی بدعویاں ان کو انہوں نے پاکستان دی نہیں آج پھر کہذیتے ہیں پاکستان کا مطلب کی司لا آج پھر کہہ دیتے ہیں اور پھر پاکستان بنائیں نیا پاکستان ناصر حملی نیاء پاکستان بنائیں اب تو خیر اس سے باز آگئے ہیں اب تو کہتے ہیں امر بل معروف ہے لیکن پہلے نارا کہا تھا نیا پاکستان پرانے کا کیا کرنا تھا بھی پرانا بنایا تھا آپ نے جو نیا بنا رہے ہیں آپ نے جب بھی بنانا ہے برینڈ نیو بنانا ہے آپ نے تو بنائے ہی نہیں تھا پاکستان آپ کو میں نے شاید کئی تفہہ بتایا کہ پاکستان کا سکسٹی پرسنٹ تو ایسٹ پاکستان تھا بنگلہ دیش اور پاکستان بنانے کی مومنٹ بھی وہاں سے شروع ہوئی تھی بنگال سے آپ تو آپ وہ کلیم کریں بنگلہ دیش والے کہ جس طرح انہوں نے باسمت ہی کسی اور نے کار ریجسٹر کرا لیا وہ کہے جی پاکستان ایزار نیم تو وہ دے ہے ورائٹ ٹو 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 ٹیک اٹ آپ کو تو نام کو اور رکھنا پڑ جانا پھر لیکن چیما صاحب دکھ والی بات یہ ہے کہ اس وقت آپ کا کوئی پاکستان میں رہنے والے لوگ پاکستان نہیں نہیں ہیں ان کے دماغ دل جو ہے نا فارن پرادیٹس کھا کھا کے وہ دل بھی ان کے لندنے ہیں تو دل بھی ان کے ٹرانٹو ہیں سارا کچھ باہر ہے بچے بھی باہر ہیں دماغ بھی باہر ہیں فیزیکل طور پر وہاں لوٹا مار کے چک کر رہے ہیں اس وقت اس وقت پوچھنے والا کوئی نہیں ہے پتہ نہیں کس طرح چل رہا ہے پاکستان کوئی سمجھ سے باہر ہے بلکہ دکھ یہ ہوتا ہے کہ جب بھارت منزلیں کرتا جا رہا ہے آگے جس طریقے سے رائزیں